عدالت نے سنگین غداری کیسے میں سابق صدر پرویز مشرف کے ایکاؤنٹس اور جائداد ضبد کرنے کا حکم دیا ہے پرویز مشرف کی گرفتاری یا سیرنڈر کرنے تک سنگین غداری مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے غداری کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کے اکاؤنٹس اور جائدات ضبد کرنے کا حکم دیا ہے جانتے ہیں امجد بھٹی سے امجد مزید عدالت کا کیا کہنا ہے جی میں وش بلکل سابق صدر پرویز مشرف آئین شکنی کیس کی سماعت آج خصوصی عدالت کے جو سربراہ جسٹس مزر عالمیہ خیل کی سربراہی میں تین رکنی میشنے کی ہے اور آج جو حکمتی پرسیٹیوٹر اکرم شیخ نے تو عدالت سے یہ استعداہ کی تھی کہ پرویز مشرف کا جو بیان ہے وہ سکائی پر زیرے ریکارڈ کرائے جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم کی غیر حاضری کی صورت میں بھی خصوصی عدالت میں جو آئین شکنی کیس کا جو ٹرائل چاہ رہا ہے اس کو نہیں روکا جانا چاہیے لیکن خصوصی عدالت کے استین رکنی میشنے یہ قرار دیا ہے کہ جب تک پرویز مشرف خود گرفتار نہیں ہوتے یا وہ انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا یا وہ خود سرنڈر نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے خلاف آئین شکنی کیس کی سماج جاری نہیں رکھی جا سکتی اب سپریم کورٹ اس حوالے سے خصوصی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں ایک تو خصوصی عدالت نے سٹیٹ بینک کے ذریعے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے پرویز مشاریف سابق صدر پرویز مشرف کے جتنے بھی ملک بھر میں اکاؤنٹ تھے ان کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے جتنے جو بھی کلیکٹر جو ہیں جو سیکٹری ریونیو ہیں ان کے تھرو پرویز مشرف کی جہداد ضبط کی جائے اور جو رہیشی جو جہداد ہے سابق صدر پرویز مشرف کی اس سے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سیشن جج کے ذریعے اس کو بھی ضبط کر کے خصوصی عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے علاوہزی خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ اگر کسی کو سابق صدر پرویز مشرف کی جہداد ضبط کی کے حوالے سے کوئی اتراز ہو تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اس موقع پر پرویز مشرف کے جو وکیل فیصل چودری ڈوکیٹ ہے انہوں نے ایک معاملہ سامنے وہ لائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی اہلیہ سہبہ مشرف ان کی بیٹی نائلہ رضا جو ہے ان کی مشترکہ جہداد پرویز مشرف کے ساتھ ہے اسی لئے انہوں نے جہداد ضبط کی حوالے سے ان کا اتراز سامنے آیا ہے جس پر خصوصی عدالت کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے اب اس کیس کی سماعت اس وقت تک ملتوی کر دی گی ایک خصوصی عدالت کے کیس کی سماعت جب تک پرویز مشرف جو ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا سابق صدر پرویز مشرف جب تک خود سرندر نہیں ہوتے اس وقت تک خصوصی عدالت کی آئین شکنی کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی رہے گی جی ماویش شکریہ